السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی آیت چھے سے تفسیر یا ایوہ اللذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا قمتم جب کھڑے ہو تم یعنی ارادہ کرو تم کھڑے ہونے سے مراد دو پاؤں پہ کھڑے ہونا نہیں ہے کیونکہ نماز بعض اوقات بیٹھ کے بھی پڑھی جاتی ہے تو کھڑے ہونے سے مراد یہاں ارادہ کرنا ہے کہ جب ارادہ کرو تم الہ السلاتی نماز کا یعنی جب نماز پڑھنا چاہو تو کیا کرو فَقْسِلُوْ بُجُوْ حَكُمْ پس دھولو اپنے چہروں کو اور سلات سے مراد کیا ہے نماز دیکھئے کہ سلات کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا کرنا جیسے انگریزی میں آپ پریئر کہتے ہیں لیکن یہاں اس کا شرعی معنی مراد ہے اور سلات کیا ہے یعنی مخصوص طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا یا معلوم طریقے پر جس کی ابتداء تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور اختتام سلام سے نماز کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور ختم کہاں پر ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام کے ساتھ تسلیم جس کو کہتے ہیں تو فَقْسِلُوْ بُجُوْ حَكُمْ دھولو اپنے چہروں کو وجوہ کا واحد کیا ہے وجہن اور وجہ کی دیفینیشن کیا ہے وجہ ماتھے کے کرو سے شروع ہوتا ہے کرو یعنی مواجہہ کا مطلب ہوتا ہے آمنہ سامنا کرنا یعنی جو آپ کے فیس کا حصہ سامنے ہے یہاں سے جو کرو شروع ہو جاتا ہے تو اس کرو تک اوپر سے یعنی ماتھے کے کرو سے لے کر نیچے تھوڑی سمیت یہ آپ کا چہرہ ہے اور پھر ایک کان کی لو سے دوسری لو تک چوڑائی میں یہ سب چہرہ ہے کیونکہ ہم بالوں کو حد نہیں بتائیں گے چہرے کی کیوں اس لئے کہ بعض لوگوں کے بال ماتھے پر بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں کی نہیں نیچے تک ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے سر پر بالی کو نہیں ہوتے تو کیا وہ پھر ہر نمازے پورا سر دھویں گے تو چہرہ جو ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ یہ ماتھے کا جو کرب کرب کا مطلب یہ جو موڑ اوپر موڑ رہا ہے جہاں سے تو یہاں سے لے کر تھوڑی سمیتی نہیں تھوڑی بھی دھلنی چاہیے ٹھیک ہے وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو ہاتھ جو ہیں وہ پہلے جوڑ سے جو الگ ہو رہا ہے اس کو ہاتھ کہتے ہیں لیکن یہ جو الال مرفق کہا گیا تو یہ بازو شامل کیے گئے ہیں یہاں پر جبکہ تیمم والے میں صرف ہاتھوں کا ذکر ہے یعنی عربی زبان میں کسی بھی ڈکشنری میں ہاتھ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کلائی کے اوپر جو ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو کلائی ہے یہ ہاتھ میں شامل نہیں کلائی کس میں شامل ہے بازو میں شامل ہے اس کو آپ بازو کہیں گے جہاں بازو ختم ہوتا ہے وہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اب ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ ہاتھ دھو اور اس کے ساتھ آدھے آدھے بازو بھی دھو آدھے بازو کہاں ختم ہوتے ہیں الال مرافق کوہنیوں تک مرافق مرفق کی جمع ہے مرفق قلفز رفق سے نکلا ہے ریف قاف رفق کہتے ہیں یعنی جیسے کسی جگہ پر ٹیک لگانے کو تو مرفق کو کوہنی کو عربی میں کوہنی کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں ٹیک لگاتے ہیں یعنی اس پر آرام کرتے ہیں مرفق آرام کی جگہ کو بھی کہتے ہیں تو یہ چونکہ ہم اس پر لین کرتے ہیں آرام کرتے ہیں تو یہ مرافق ہے اور الہ کا معنی ہے معاہ سمیت کوہنیوں سمیت یعنی کوہنی تک کا مطلب یہ نہیں کہ کوہنی کو شامل نہ کیا جائے بلکہ یہاں الہ معاہ کے معنی میں نہیں کوہنی خوشک نہیں ہونی چاہیے جیسے پاؤں میں ایڑی اور ٹخنیں خوشک نہیں ہونی چاہیے اسی طرح بازو کی کوہنی خوشک نہیں ہونی چاہیے ومسہو اور مسح کرو مسح کا کیا مطلب ہوتا ہاتھ پھیرنا مسح کا لفظی مطلب کیا ہے ہاتھ پھیرنا اور یہاں ہاتھ خالی نہیں پھیرنا بلکہ پانی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا مسح کہلاتا ہے اب دیکھئے کہ ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے لغوی معنی کیا ہوتا ہے لغت میں اس کو کیا کہتے ہیں لغت میں اگر آپ ڈکشنری میں ورڈ مسح دیکھیں تو اس میں کیا ہے اس کا مطلب ہوگا ہاتھ پھیرنا لیکن شریعت میں مسح کا کیا مطلب ہے پانی لگا کے ہاتھ پھیرنا ومسہو مسہ کرو اور ہم اردو میں بھی مسہ کہہ دیتے ہیں کس کا مسہ کرو بے رؤوسکم اپنے سروں کا یہ بے جو ہے یہ زائد ہے اب یہاں رؤوس رأس کی جمع ہے رأس کس کو کہتے ہیں یہ بتائیے سر کس حصے کو سر کہا جاتا ہے کہاں سے کہاں تک سر ہے جہاں سے آپ کا چہرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے سر شروع ہو جاتا ہے اور پیچھے گدی تک گردن تک سر ہوتا ہے تو جب مسہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر سر کا مسہ کہا جا رہا ہے تو اس سے مراد صرف ماتھے کے بالوں کا مسہ نہیں بلکہ سارے سر کا مسہ کرنا ہوگا اور اس میں کان بھی شامل ہے کان کس کا حصہ ہے چہرے کا یا سر کا سر کا میں نے اسی لئے چہرے کی دیفنیشن الگ کر آئی تھی چہرہ جو ہے وہ کان کی ایک لوہ سے دوسری تک اور اوپر سے یہاں سے نیچے تک اور پھر اس کے بعد سر شروع ہو جاتا ہے اور سر میں ہی کان بھی شامل ہیں لہٰذا مسہ میں بال بھی اور اس کے علاوہ کان بھی اب تفصیل بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ نمازِ نبی وقت سے پہلے پڑھ چکے ہیں تاکہ ان باتوں کو خوب سمجھ سکیں اگر کسی نے پڑھی اور سنی ہوگی تو اس آیت کے سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پر سب دلائل موجود ہیں وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسا کرو یعنی کانوں سمیت پورا مسا وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پاؤں کو ارجُلَ لام پہ زبر ہے رؤوسے میں سین کے نیچے زیر ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ یہاں فَغْسِلُو کے ساتھ جا رہا ہے فَغْسِلُو وُجُوحَكُمْ اور وَأَرْجُلَكُمْ ٹھیک ہے اپنے چہرے کو دھو اور اپنے پاؤں کو دھو اگر ہوتا نا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ تو پھر کیا مانا ہوتا کہ پاؤں کا بھی مسا کر لو لیکن یہاں اس کو ارجُلَكُمْ پڑھا جا رہا ہے تو اس کا مانا کیا ہے کہ دھو اپنے چہروں کو اور اپنے پاؤں کو اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ بعض وقت اس کو ارجُلِكُمْ بھی پڑھا گیا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے کیونکہ پاؤں کبھی تو دھوئے جاتے ہیں اور کبھی ان پر مسا کیا جاتا ہے مسا کب کیا جاتا ہے پاؤں پر ساکس کے ساتھ ساکس کے بغیر نہیں ٹھیک ہے اور وہ ساکس جو وہ جرابیں جو تحارت کی حالت میں آپ نے پہنی ہوں ان پر مسا کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی مسافر کے لیے کتنی مدت ہے تین دن اور رات اور مقیم کے لیے ایک دن رات ان ٹونٹی فور آرز لیکن باقی تمام لوگوں کو پاؤں دھونے ہوں گے وَأَرْجُ لَكُمْ ٹھیک ہے کہاں تک پاؤں دھونے ہوں گے اِلَى الْقَعْبَئِن ٹَخْنُ تَك کعب کہتے ہیں اُبری ہوئی جگہ کو اسی سے لفظ ہے کعبہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی زمین سے اُبرہ ہوا ہے نمائع ہے تو یہاں کعبئین کیا ہے تسنیہ دونوں ٹخنے دونوں کون سے پاؤں کے دونوں جانب جو ہیں دائیں بھی اور بائیں بھی باہر والی سائٹ پر بھی اور اندر والے حصے میں ان دونوں کو دھونا ہوگا الَى یہاں بھی مَا کے مانے جیسے کوہنی کے ساتھ الَى کا لفظ لگا ہے نا تو اسی طرح ٹخنوں کے ساتھ بھی الَى کا لفظ لگا ہے وَإِن كُنْ تُمْ اور اگر ہو تُمْ جُنُوبًا جُمْبِ جنابت کی حالت میں جنابت کی حالت کیا ہے شوہر بیوی کا جسمانی تعلق یا اس تعلق کے بغیر انزالِ منی یعنی منی کا نکلنا جو ہے وہ غصل کو واجب کرتا ہے اور وہ حالتِ جنابت ہوتی ہے جس میں خواہ وہ نیند کی حالت میں ہو یا کسی بھی اور وجہ سے اور خصوصاً سیکشوال انٹرکورس کی طرف اشارہ ہے وَإِن كُنْ تُمْ جُنُوبًا اور اگر ہو تم حالتِ جنابت میں فُتْ تَحْرُو تو تم پاک ہو جاؤ یہاں پاک ہو جاؤ سے مراد کیا ہے نہانا غصل کرو یہ مراد ہے یعنی سارے جسم کو دھونا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور عمل کر کے بھی دکھایا تو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے ایک بات اور وہ ہے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا دو مواقع پر ایک ہے حدثِ اصغر یعنی وضو نہ ہو تو اس وقت اور ایک ہے حدثِ اکبر جب جنابت ہو تو اس وقت حدثِ اصغر یعنی جب وضو نہ رہے اور نواقع سے وضو آپ نمازِ نبی میں پڑھ چکے ہیں نہیں پڑھا ابھی تک کسی نے تو اس کو پھر پڑھ لیں جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی ناپاک ہے جس کو حدثِ اکبر کہا جاتا ہے بڑی ناپاکی ہے تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی اور وہ کیا ہے پانی کے ساتھ تحارت حاصل کرنا خواہ حدثِ اکبر ہو یعنی حدثِ اصغر ہو اور اس آیت کی پچھلی آیات کے ساتھ کیا مناسبت ہے پیچھے آپ دیکھئے کہ کھانے میں تحارت کی بات ہے نکاح کے معاملے میں تحارت کی بات اور یہاں پر عبادت کے موقع پر تحارت کی بات آپ کے یاد ہوگا کہ آپ کے کورس کے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ قرآن کا پڑھنا جو ہے یہ انسان کی زندگی کے سارے پہلوں کی اصلاح کرتا ہے اور تحارت کو ویسے بھی کیا بتایا گیا نصف ایمان بتایا گیا یعنی ایک مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر تحارت کا کونسپٹ نہ ہو اور تحارت ہر چیز میں ہر چیز میں ذہن کی تحارت کیا ہے شرک سے پاک ہو کیونکہ شرک کیا ہے نجاست ہے سوچ کی پھر اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں بھی محتاط حرام نہیں کھانا حلال کھانا ہے خبیص نہیں کھانا طیب کھانا ہے کھانا کس کی ضرورت ہے جسم کی ضرورت ہے نا جسمانی ضروریات کے لیے بھی کیا ہے تحارت ایمانی ضروریات کے لیے کیا ہے شرک سے بچ کے توحید تحارت پھر اس کے بعد جذباتی ضرورت کے لیے انسان نکاح کرتا ہے شادی کرتا ہے اس میں بھی کس چیز کو مد نظر رکھو محسنات خواہ مومنات میں سے ہو خواہ اہل کتاب میں سے ہو پاک دامن بدچلن بے راہ رو نہیں بدکار نہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ عبادت میں بھی تحارت اور وہ کیا ہے اگر وضو نہیں تو وضو کرو اگر ناپاک ہو تو غسل کرو تو اس سے مومن کا مزاج سامنے آتا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے مومن کی چوائس کیا ہے مومن کس چیز سے بچتا ہے اب اگر دیکھئے کہ کسی کے اندر یہ سینس ہی نہیں مثلاً کھانا کھا رہا ہے تو اس کو پروائی نہیں حلال ہے کیا اور حرام ہے کیا شادی کر رہا ہے تو اس کو فکر ہی نہیں اس بات کی کہ کون کیسا ہے بس اسے صرف اس سے غرض ہے کہ میرا دل کہاں آٹک گیا چاہے اس سے گھر بسے یا نہ بسے بنے یا نہ بنے بس وہ اس کو صرف اپنی جذبات اور خواہشات کھانے کے معاملے میں خواہشات شادی کے معاملے میں محض خواہشات اور اسی طرح عبادت کے معاملے میں بھی اگر وہ لا پرواہ ہے کیونکہ وضوحی سب سے مشکل کام لگتا ہے اور پاک رہنا تو پھر ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہاں سے کہتا ہے وہ کس قسم کا اسلام ہے جس میں کہیں بھی طہارت اور پاکیزگی کا نام نہیں آپ دیکھئے کہ ہم میں سے ہر ایک کی سب سے بڑی خواہش کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ کس کو مقرب قرار دیتا ہے جس کے ظاہر و باطن میں پاکیزگی ہو پھر اسی طرح ناپاکی ہے کہ انسان اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ تو انسان کو اپنے ایمان میں اپنے خیالات میں اپنی سوچوں میں اپنے کھانے پینے میں اپنے شادی بیعہ میں اپنی کمائی میں ان ساری چیزوں میں پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنا ہے اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے کس سے توبہ کرنے والوں سے اور پاک ساف رہنے والوں سے اور توبہ کس چیز کی پاکیزگی ہے گناہوں کی یعنی چھوٹی موٹی کمی کتاہی گناہ جو بھی انسان سے چھوٹے یا بڑے ہو انسان اس پر اللہ سے معافی مانگتا رہے اور اپنی صفائی کرتا رہے نہ دل پہ کوئی بوجھ ہو اور نہ ضمیر پہ نہ کردار پہ نہ اخلاق پہ نہ ذاتی زندگی میں نہ نمازشتری زندگی میں نہ جسم پہ نہ کپڑوں پہ کیونکہ نماز کے لیے صرف جسم کا ہی پاک ہونا کافی نہیں نماز کے لیے تو اور کیا ضروری ہے کپڑے بھی صاف ہو آپ کے جگہ بھی صاف ہو جہاں آپ پڑھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے پھر فرمایا وَإِن كُن تم مرضا اگر تم بیمار ہو اور پانی استعمال نہیں کر سکتے اوالا سفر یا سفر پر ہو اور پانی تمہیں نہیں ملتا یہ پیچھے ہم پڑ چکے او جا احد من کم من الغائد یا آئے کوئی ایک تم میں سے غائد سے اب غائد کیا ہے غائد کہتے ہیں نشیبی جگہ کو ڈپریشن کو زمین کا نیچہ حصہ اہل عرب کے گھروں میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے تو وہ بولو براز کے لیے گھر سے باہر دور نکلتے تھے کسی میدان میں اور میدان میں سامنے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ حیاء کی وجہ سے نشیبی زمین میں کہ جہاں وہ دوسروں کو نظر نہ آئیں اوٹ میں چپ کے نیچے ہو کر نیچلی گہری جگہ پر لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر تو غائد سے آنے سے مراد کیا ہے یعنی نشیبی جگہ سے کوئی واپس آئے جب تم میں سے کوئی ٹوائلٹ سے واپس آئے اور سب کو پتا ہے کہ ٹوائلٹ میں کیا کیا جاتا ہے تو اسی طرح غائد سے واپس آئے تو سب کو پتا ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ اس زمین پر کس لیے جایا جاتا ہے یعنی بولو براز کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی بولو براز سے فارغ ہو کر واپس آئے تو اس وقت پھر کیا ضرورت ہے اس کو وضو کی ضرورت ہے اور وضو کے لیے اب مشکل یہ کہ بیمار ہیں یا سفر پر ہیں یہ حدث اصغر کی طرف اشارہ ہے یہاں اس حصے میں اغلامستم النساب یہ حدث اکبر کی طرف اشارہ ہے یا تم میں سے کوئی عورتوں کو ہاتھ لگائے لمس یہاں پر آپ دیکھیں لمسہ نہیں کہا لمستم النسا نہیں کابل کہ کیا کہا لامستم النسا لامسہ یو لامسو ملامسہ باب مفعالہ ہے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا یعنی شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا اور یہ بھی کنایتاً استعمال ہوا ہے یہاں محض ٹچ کرنے سے وضو یا غسل نہیں لازم ہوتا مراد ہے اس سے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا جس سے انزال ہو یعنی جماع کی طرف اشارہ ہے یا محض اگر انزال ہو جماع کے بغیر بھی تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے فَلَمْ تَجِدُو مَاً پھر تم پانی نہ پاؤ اصل شرط کیا ہے تیمم میں پانی کا نہ ملنا یاد رکھئے یعنی یا تو یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں کیونکہ سہرا ہے پتہ نہیں ہو سکتا قریب ہی ہو لیکن پتہ ہی نہیں آپ کہاں کہاں تلاش کریں گے یا یہ ہے کہ پانی تو ہے مگر آپ پانی ٹیش نہیں کر سکتے کہ آپ بیمار ہیں تو ان دو صورتوں میں پھر تمہیں کیا اجازت ہے فَتَيَمْمُ تو تیمم کرو تیمم کا لفظی معنی کیا ہے ارادہ کرنا تو تم ارادہ کرو یعنی تیمم کرو اور ارادہ یعنی لفظی معنی میں نہیں بلکہ تیمم اسلامی یا شریع استلاح ہے ایک ٹرم ہے اور اس کا ایک مخصوص معنی ہے اور وہ کیا کہ پانی کی جگہ مٹی سے پاکیزگی حاصل کرنا تیمم کیا ہے پانی کی بجائے مٹی سے پاکیزگی حاصل کرنا اس کو آپ تیمم کہتے ہیں تو تیممو ارادہ کرو کس کا سعیدن سعید کہتے ہیں جو زمین کا اوپر کا حصہ ہے ہاں وہ مٹی ہے ہاں وہ پتھر ہے ہاں وہ ریت ہے ہاں وہ کچھ بھی سعادہ کا مطلب کیا تھا اوپر کی جگہ زمین کے اوپر کے حصے سے یہاں تراب کا لفظ نہیں کہا گیا کہ مٹی سے کرو عام طور پر مٹی کا لفظ ہم کیوں بول دیتے ہیں سہولت کے لئے کیونکہ زمین پر اکثر کیا پائی جاتی ہے یا زیادہ کیا پائی جاتی ہے مٹی یا تراب پائی جاتی ہے ورنہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا پہاڑی علاقے میں ہے اور پہاڑوں میں جا رہا ہے کوئی پہاڑی سفر کر رہا ہے پہاڑوں کے بیچ بیچ میں سے جا رہا ہے اور پہاڑ ایسے ہیں کہ جن میں مٹی کا نام ہی کوئی نہیں بلکل پتھری لیں اس طرح کی مٹی نہیں جیسے میدانوں میں مٹی ہوتی ہے تو اب وہ کیا کرے گا وہ پہاڑ سے اترے گا کہیں جائے گا وہاں سے مٹی ساتھ اٹھا کے لائے گا اور پھر وہاں تے امم کرے گا یہ مراد ہے نہیں وہ نماز ہی نہیں پڑھے وہ کہہ کہ کذا کر کے گھر جا کے پڑھیں کہ ہم عام طور پر ایسے ہی دین سمجھتے ہیں اور پھر یہی کچھ کرتے ہیں یہ نہیں ہے اس کا مطلب مطلب یہ ہے کہ سعید کا مطلب ہے جو بھی زمین کے اوپر کا حصہ ہے بعض وقت آپ ساحل سمندر پہ وہاں ریت ہی ریت یا بجری تو اب آپ کیا کریں گے کہ نہیں وہ جس کو مٹی یا تراب کہا جاتا وہ تو یہاں ہائی کوئی نہیں چکنی مٹی تو ہائی کوئی نہیں یہ خالی ریت ہے تو آپ ریت پر بھی کیا کریں گے تیمم کریں گے خواہ وہ پتھریلی جگہ ہو خواہ وہ بجری ہو خواہ وہ ریت ہو خواہ وہ مٹی ہو یا اسی قسم کی کوئی اور چیز ہو زمین کے اوپر کی اس سے تیمم کریں گے گھاس زمین میں اکتی ہے نا وہاں تو مٹی ہوگی وہاں تو تراب ہوگی نہیں گھاس کی اوپر تو تیمم نہیں ہوتا لیکن گھاس کی نیچے مٹی ہوگی وہ زمین کے اوپر والا حصہ تو وہی ہے گھاس تو اس سے بھی اوپر ہے نا گھاس تو مٹی کی پروڈکٹ ہے ٹھیک نا پروڈکٹ سے نہیں ہوگی یعنی اگر تھک گھاس ہے تو روز آپ اس کو پانی دیتے ہیں اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس گھاس کی اوپر ہاتھ پھیر لیں یہ نہیں کہا گیا گیا گھاس پر ہاتھ پھیرو یا درخت پہ ہاتھ پھیرو کیا کہا گیا ہے صحیح زمین پہ ہاتھ پھیرو یعنی زمین کی پروڈکٹ پہ نہیں بلکہ زمین پہ اسی لئے زمین کے اندر مثلا سونا چاندی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بھی تو زمین کا حصہ ہے تو لہٰذا میں اپنی چوڑیاں جو پہنی ہوئی ہیں انہی پہ ہاتھ پھیر لوں اور میرا تیمم ہو جائے تو اس پہ بھی نہیں ہوگا تو صحیح دن جو زمین کا اوپر والا حصہ ہے آم انڈسٹوڈ ہے اس سے کیا مراد ہے عوث زمین نہیں ہے عوث آسمان سے اترتی ہے جو زمین والی چیز ہے فَتَيَمَّمُ تو تَيَمَّمُ کرو سعیدن مٹی سے طیباً پاک صاف اور طیب میں کیا چیزیں آتی ہیں طیب میں تین چیزیں آتی ہیں پاک بھی حلال بھی اور پسندیدہ بھی ٹھیک ہے جہاں جہاں طیب کا لفظ آتا ہے اس میں کیا کہا شامل ہو جاتا پاک حلال پسندیدہ ٹھیک مثلا گوہ کا گوشت جو ہے حلال ہے دب گوہ ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی کی سپیشیز میں سے اچھا اب یہ ہے کہ آپ کے سامنے لائے گیا صاف ستھ رہا تھا پکا ہوا تھا حلال تھا آپ کو پسند نہیں تھا آپ نے نہیں کھا کہ یہ میری زمین پر نہیں ہوتا تو کچھ علاقوں میں غزائی عادات مثلا ٹڈڈی حلال ہے کتنے لوگ ہم میں سکھا سکتے لابسٹرز وغرب تو پھر طیب کا مانا آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا کلو ممہ فی الارد حلالا طیبا تو حلال جو حرام کی زید ہے اور طیب خبیص کی اور طیب میں تین شرائط ہوتی ہیں یہ طیب تین طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے یہ طیب کو تین طرح پرک سکتے ہیں آپ تو سعیدن طیبا اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مٹی تو ہوتی ہے لیکن اس مٹی کے اوپر اتنے جانور یا انسان چلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جیسے دل نہیں مانتا نا بعض وقت یا بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو پتہ نہیں کہ پتہ نہیں پاک ہے نا پاک ہے کوئی انسانوں نے یہاں یا کوئی کتوں وغیرہ نے یہاں کچھ گندگی نہ کی ہو تو ایسی جگہ پر جا کے نہیں تو یعموم کرنا چاہیے وہاں سے ہٹ کے ساپ دیکھ لیں جگہ سعید صرف سعید کی بات ہے طیب بھی ساتھ ہے دسٹنس منشن نہیں کیا گیا یہ کہ آپ کی ریچ میں نہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں کیونکہ دسٹنس اس لیے فائدہ نہیں دے گا کہ اگر آپ کی ریچ سے باہر ہے وہ دسٹنس مثلا اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو وہ دسٹنس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں مثلا لیکن اگر آپ کو پیدل وہاں تک جانا پڑ رہا ہے تو ہو سکتا ہے جانے اور آنے میں آپ کی نمازی چلی جائے یا آپ ایسی جگہ پر ہیں سفر میں کہ جہاں آپ اترے ہوئے ہیں اور بیوی بچوں کو چھوڑ کے آپ کئی سے پانی ڈھونڈنے جائے تو پیچھے سے جان کو بھی خطرہ ہے یعنی کئی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ دین کے جو احکامات ہیں ان میں اصول تو بتا دیئے گئے جو فروح ہیں یا جو زیاد ہیں وہ تو کچھ تو علماء نے واضح کر دی لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ حتمی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ حالات اور اوقات اور ازمان کے فرق سے تفصیلات فرق ہو جاتی ہیں یہ بتا رہی ہے کہ بعض لوگ جیسے مول وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو وہ یہ کہ پتہ نہیں ان کے واشروں میں وضوح کر سکتے ہیں یا نہیں تو وہ پھر تیممی کر کے نمازیں پڑھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے کیونکہ آپ ویسے بھی تو اپنی ضرورت کے لئے واشروم تک جاتے ہیں تو ایک وضوح کرنا ہی کیوں بھاری ہے اس میں یہ کہ آپ گھر سے وضوح بغیرہ کر کے جرابے پہن کر جائیں تاکہ آپ کو پاؤں اٹھا کے نہ دھونے پڑھیں وہ بہت آکورٹ لگتا ہے بعض وقت بہت اونچے بھی ہوتے ہیں سنگھ کے جس میں پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے جہاں روز انسان جاتا ہو تو وہاں تو ویسے بھی اسے پتہ ہوتا ہے اور ایک بات کا مزید خیال رکھئے بعض مسلمان بڑی زیادتی کرتے ہیں پبلک واشروم میں جا کے اتنا پانی پھیلاتے ہیں کہ وضوح کے نام سے شیشے بھی سارے اور میرر کے اوپر بھی خوب چھینٹے اور سنگھ کے بھی آس پاس خوب پانی کی نہریں بہرے ہی ہوتی ہیں اور زمین بھی گلی کر کے آ جاتے ہیں کہ جہاں متقی پرہیزگار لوگ رہے ہیں وہ اپنے تقویٰ کا اظہار کر رہے ہیں اس طریقے سے تو یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور وہاں پر جانے سے پہلے آپ نے جس حال میں اس جگہ کو پایا ویسے ہی چھوڑ کے آئے چلیئے آگے چلتے فَتَيَمَّمُوا سَعِدًا تَيِّبًا اور تیمم کیسے کریں گے فَمْسَحُ بِوِ جُوْحِكُم ہاتھ پھیروں گے اپنے چہروں پر مسہ کا کیا مطلب ہے پر ہاتھ پھیرنا اب یہاں کس سے پھیریں گے آپ تیمم کرتے وقت پانی کی جگہ کیا چیز لے گی مٹی لے گی تو مٹی سے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیرو وَأَيْدِيكُم اور اپنے ہاتھوں کو مِنْ هُو اس میں سے اس سے کے کیا مطلب ہے اس مٹی کے باز اسے سے اور ہاتھ کہاں تک ہے ہتھیلی تک ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیمم کی ترتیب کیا ہے پہلے چہرہ پھر ہاتھ ہے مَا يُرِيدُ اللَّهُ نہیں چاہتا اللہ کیا نہیں چاہتا لِيَ جَعَلَى کہ بنائے عَلَيْكُم تم پر مِنْ حَرَجْ کوئی تنگی اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں رکھنا چاہتا اسی لئے اس نے کیا کیا کہ پانی کی جگہ مٹی کا استعمال جائز قرار دیا تحارت حاصل کرنے کے لئے وَلَكِن لیکن يُرِيدُ وہ چاہتا ہے کیا چاہتا ہے لِيُطَحِرَكُم کہ وہ تم کو پاک کر دے اس لئے اس نے تمہیں پانی نہ ملنے پر مٹی استعمال کرنے کا حکم دیا ہے وَلِيُطِمَّ اور تاکہ تمام کر دے پورا کر دے نعمتہو اپنی نعمت کو کونسی نعمت؟ دینِ اسلام کی نعمت جس کی امتیازی علامت تحارت ہے یعنی تحارت کی تکمیل کر دے علیکم تم پر اور اپنے دین کو مکمل کر دے جو دین مکمل کر دین اسے مطلب یہ ہے کہ تمام ضروری چیزوں کے ساتھ تمہیں ہدایت دے دی گئی لَعَلَّكُم تاکہ تم کیا کرو؟ تشکرون شکر ادا کرو شکر اللہ کا جس نے ہمیں نمبر ایک دین پورا دیا دین کی تکمیل کی زندگی کے تمام امور میں ہمیں طریقے سکھائیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ خود طریقے نہ سکھا تھا پھر ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری مرضی کی زندگی بسر کر کے تو ہم حیران پریشان پھرتے کہ ہم کریں کیا؟ تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر تو احسان ہمیشہ شکر پیدا کرتا ہے دل میں اب آپ دیکھئے کہ شکر کیسے ہوتا ہے؟ قلبی لسانی اور بالجوارح قلب لسان اور جوارح جوارح کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پاؤں ہاتھوں کو جوارح کیوں کہا گیا؟ کل میں نے جارح کمانا آپ کو بتایا تھا جرحن اور جرحن دونوں سے نکلا ہے جرح کمانے والے تو ہاتھوں کا کیا کام ہے؟ کمائی کرتے ہیں نا جارح کا مطلب کمانے والا ہوتا ہے چلنے پھرنے کے لئے بھی جرح تم کا لبس آتا ہے تو پاؤں بھی اس میں آ جاتے ہیں پھر ٹھیک ہے؟ آزا مراد ہے انسانی جسم کے آزا تو شکر جو ہے وہ دل سے بھی ہوگا زبان سے بھی ہوگا اور جوارح سے بھی ہوگا ہاتھ پاؤں سے یعنی عمل سے بھی دل سے شکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ان کو محسوس کرنا ان کو ماننا ان کا دل میں اقرار کرنا کہ ہاں یہ اللہ کی نعمت ہے مجھ پر کیونکہ شیطان کا ہر وقت ہی کام رہتا ہے کہ وہ ہمیں نعمتوں کو بھلواتا رہتا ہے جو ہمیں ملا ہے اس کو بھلواتا ہے اور جو نہیں ملا اس کو یاد کرتا ہے تاکہ ہم غمگین رہے ہیں ہر وقت کبھی خوش نہ ہوں کیونکہ نعمتوں کی یاد دہانی انسان کے اپنے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ خوش ہی پیدا کرتی ہے جب ہماری سوچ یہ ہو کہ ہمیں کچھ ملا ہے تو اس سے ہمارا دل سرشار رہے گا سنس اف اچیومنٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کو خوش رکھتی ہے غم نکالتی ہے اس کے اندر سے تو جب کسی انسان کے اندر یافت کا احساس ہوتا ہے یافت کا معنی تا ہے پانا پانے کا احساس ہوتا ہے تو وہ خوش رہتا ہے اور اگر کسی انسان کے اندر لاؤس کا احساس ہو سنس اف لاؤس کیا دیتا ہے؟ غم دکھ پریشانی ہلاکت تو ہمیں کیا کہا گیا؟ نعمتیں یاد رکھو نعمتوں پر نظر رکھو تو یہ دل کا شکر ہے نعمتوں کو یاد رکھ کے خوش رہنا دل کا شکر ہے زبان سے شکر کیا ہوتا ہے؟ ان نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ کی تعریف کرنا کتنا پیارا ہے وہ رب جس نے مجھے یہ اور یہ دیا جو بھی انسان کے پاس ہو اور عمل سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگانا اور نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کرنا نعمتوں کا حق دینا مثلا مال کی نعمت کا حق کیا ہے کہ آپ کیا دیں؟ زکاة دیں اور زکاة کے علاوہ بھی اسی طرح جسم کی نعمت کا کیا حق ہے کہ آپ کیا کریں؟ عبادت کریں نماز پڑھیں بندوں کی خدمت کریں ہاتھ پاؤں استعمال کریں ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے نہ رہیں یہ ناشکری ہوگی اچھا ایک لفظ حمد ہوتا ہے حمد اور شکر ملتے جلتے ہیں الحمدللہ کمانا ہے شکر بھی کیا جاتا دیکھیں شکر زیادہ جامع ہے شکر دل زبان عمل تینوں سے ہوتا ہے جبکہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے حمد کیا ہے؟ تعریف صرف تعریف زبان سے ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے دل میں کسی کے لئے محبت ہوتی تو زبان پر تعریف آتی ہے لیکن شکر جو ہے یہ زیادہ جامع ہے اس میں دل بھی استعمال ہوتا ہے زبان بھی ہوتی ہے اور عمل بھی انسان کا ہوتا ہے تلعال لکم تشکرون تو بہرحال یہ آیت جو تھی یہ وضو وصل اور تیمم کے بارے میں تھی آپ نے یہ تمام چیزیں نماز نبی میں پڑھی ہیں اگر آپ نماز نبی کا پیج سکسٹی ٹو دیکھیں تو اس میں یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہیں وصل وضو اور تیمم لہذا دوبارہ اس چپٹر کو پڑھ لیجئے تاکہ ان آیات کی تفسیر بہتر طور پر سمجھ سکیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہومورک ہے انشاءاللہ چونکہ نماز ہوتی نہیں تہارت کے بغیر وضو کے بغیر وصل کیے بغیر اگر وصل کی ضرورت ہے تو وصل وضو تیمم کا سیکھنا اس علم میں سے ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے فرائز یعنی ان چیزوں کا سیکھنا ام پر کیا ہے فرض وہ جو آتی نے قدیس طلب العلم فریضت انا لا کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو کیا مانا ہے اس کا کونسا علم حاصل کرنا تین کی جو بنیادی چیزیں جو فرائز سے متعلق ہیں نماز کیا ہے پہلا فرض ہے نام پر تو نماز سے پہلے جو کی ہے اس کی یعنی وضو اور اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم اور ان دونوں کے ساتھ آپ کا غسل اگر اس کی ضرورت ہے اور خاصتہ پر خواتین کو پیریٹس کے بعد جو پاک ہونے کی ضرورت ہے اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ پاکی ہو بڑی پاکی بھی اور چھوٹی پاکی بھی لہٰذا یہ مسائل ایسے مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا وضوی نہیں ہوا تیمم ہی نہیں ہوا نماز ہے کہاں سے ہوئی ٹھیک ہے دیکھیں دونوں طرح سے آتا ہے اس میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی تو اس روایت کے مطابق پہلے چہرے کو لیتے ہیں اور پھر ہاتھ کو لیکن دیکھیں کہ اصل میں بنیادی فرائض تو یہی دونوں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اس آیت سے اسلام میں جو طہارت کی اہمیت ہے وہ ہمیں پتا چلتی ہے اور ابتدا کس سے ہوتی آیت کی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ طہارت حاصل کرنا ایمان کا تقاضہ ہے طہارت میں کمی یا نقص کس میں نقص ہے ایمان میں نقص ہے یعنی کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے اگر آپ صحیح طور پر پاک نہیں ہیں تو جان بوجھ کے یا تساحل کے ساتھ یا غفلت سے آپ پاکیزگی حاصل نہیں کرتے تو اس سے آپ کے ایمان کو نقص ہوتا ہے کیونکہ انسان کے اوپر ایک بہیسی تاری ہو جاتی ہے اور پاکیزگی اختیار کرنا ایمان بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور امام ابو حریفہ کا کال ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے وضو کے بغیر نماز پڑھتا وہ کفر کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا مزاک اڑاتا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے نماز کے لئے وضو کیا ہے فرض ہے لازم ہے امام ابو حریفہ کے مطابق اگر کوئی شخص وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا اللہ کے حکم کا مزاک اڑاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیسے دیا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو کہکے اسی طرح ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ وضو جو ہے وہ سب سے زیادہ کہاں ضروری ہے نماز کے لئے ضروری ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے باقی جو قرآن پاک کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو تم وضو کر لو قرآن پاک پڑھتے ہوئے وضو ہو تو بہت اچھا ہے لیکن اگر وضو نہ رہے تو بھی قرآن پاک کی تلاوت آپ زبانی مثلا اگر آپ کو حفظ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے حفظ کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں چاہاں وضو سے ہیں یا نہیں ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھ کے بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ وضو کے بغیر بھی تلاوت کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو سیکھتے ہوئے قرآن پاک آپ وضو کے بغیر بھی سیکھ سکتے ہیں یا سکھا سکتے ہیں تو ایسے موقع پر یعنی قرآن پڑھتے وقت وضو کا کرنا مستحب ہے فضیلت کی بات ہے اگر وضو نہ بھی رہے تو قرآن پڑھنا باطل نہیں ہوں روکیں گے نہیں منع نہیں تیسری چیز ہے قرآن پاک کو چھونا اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے باز کا خیال یہ ہے کہ اس کے لئے بھی اسی طرح لازم ہے جیسے نماز کے لئے لازم اور باز کیا کہتے ہیں کہ اس کے لئے اس درجے پر لازم نہیں ہے کہ جس طرح نماز ہوتی نہیں تو یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ لازم ہے ہاتھ لگانے سے پہلے وضو تو وہ اس آیت کو لیتے ہیں لا يمسوہو اللل متحرون کہ صرف متحرون اس کو مس کریں یا چھویں ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرون سے مراد یہاں کون ہے متحرون سے مراد اس آیت میں فرشتے ہیں اور لا يمسوہو سے مراد وہ کتاب ہے جو کتاب مکنون ہے یہ صورت الباقع کی آیت ہے جس میں آتا ہے کہ انہو لقرآن قریم فی کتاب مکنون کہ یہ قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے ٹھیک ہے لا يمسوہو اللل متحرون تو کتاب مکنون سے مراد جو لوہ محفوظ میں کتاب ہے اس کی طرف اشارہ ہے جس کو صرف پاک فرشتے ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں یعنی کسی جن کی یا کسی اور کی ریچ میں نہیں ہے اور متحروں سے مراد وہاں ملائکہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس مصف کی بات نہیں ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے بلکہ اس قرآن کی بات ہے جو کتاب مقنون میں ہے اور پھر وہ اس سے بھی استدلال لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف عمراء کو خط لکھے تھے تو اس میں قرآن پاک کی آیتیں بھی لکھی تھیں اور وہ آیتیں جو تھیں وہ کفار کو بھیجی گئی تھی کافر بادشاہوں کو بھیجی گئی تھی لکھ کر تو ظاہر ہے کہ وہ تو پاک نہیں ہوتے اپنے کفر کی وجہ سے بھی اور پھر ان کے ہاں تحارت کا وہ احتمام تو نہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے تو اس سے مراد فرشتوں کی بات ہو رہی یا انسانوں کی بات نہیں ہو رہی تو یہ میں نے جس پہلے عرض کیا کہ دو رائے ہیں اس میں ایک یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو کا ہونا جو ہے وہ افضل ہے باعث سواب ہے لیکن بعض علماء کے خیال میں واجب نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی واجب کے درجے میں نہیں ہے اب یہ ہے کہ اس میں اگر دل میں شک ہے تو پھر شک دور کرنے کے لیے کیا بہتر ہے کہ وضو اگر وضو کے بغیر ہے تو انسان کیا کرے کپڑے سے ہاتھ لگا لے یا کسی کاغذ سے یا ٹشو بغیرہ سے اور اپنے شک کو دور کر لے ٹھیک ہے نا تو یہ بہرحال اس مسئلے میں دور آئے موجود ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتا ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ وضو کو توڑنے والی ہیں تو نواقذ وضو کے بارے میں بھی آپ کا ذہن اچھی طرح ساف ہونا چاہیے نواقذ وضو میں تین چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر آپ کو یاد رہنی چاہیے جس میں نمبر ون کہ انسانی جسم کے دو راستوں سے جو کچھ بھی نکلے سبیلین اس کو کہتے ہیں کہ سبیلین سے کچھ بھی نکلے اس سے وضو نہیں رہتا ٹھیک ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ نیند جو ہے وہ نواقذ وضو میں سے نیند کا کیا مطلب آپ اس طرح سو جائیں کہ آپ کو ہوشی نہ رہے یا یہ کہ آپ ٹیک لگا کے سوئے میں ہیں اگر ٹیک کے بغیر بیٹھے بیٹھے کسی کا سر جھول گیا مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے حرب میں آپ جاتے ہیں تو گرمی بھی ہوتی اور رش بھی ہوتا ہے بعض وقت اور خطبہ سمجھ نہیں آتا عربی میں تو اس میں عموماً لوگوں کو کس کے چھٹکے پڑھتے ہیں نیند کے تو اس میں پھر بیٹھے بیٹھے اگر آپ اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں اور صرف اگر ایک جھونکہ نیند کا آیا اور اس سے آپ نیچے ہوئے اور آپ کو ویسے پتا ہے وہ آواز آ رہی ہے کانوں میں ایک ہوتی ہے پکی گہری نیند جس میں انسان بلکل آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور ایک ہوتی ہے ایسی نیند کے جس میں آپ سو بھی رہے اور ساست سن بھی رہے اور یعنی کہ وہ مکس قسم کی ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ ٹیک نہیں لگائے ہوئے یا لیٹے ہوئے نہیں ہیں اور آپ سیدھے ہی بیٹھے ہیں تو اس نیند کے جھونکے جھٹکے سے آپ کا وضو نہیں جاتا ہے اور تیسری چیز جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے ٹھیک ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا ختم ہو گیا کہ اگر آپ نے کسی نے پکا ہوا کھانا کھایا تو اس کے بعد وضو کرے ایک اور چیز مختصر ہے یہاں ذکر کرتی چلی جاؤں کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور زخمی ہے یا یہ کہ جسم کے سارے حصوں کو نہیں دھو سکتا اسے کسی کی بازو ٹوٹ گیا یا پلسٹر اوپر ہو گیا تو ایسے حصوں کا بھی مسا کیا جا سکتا ہے ایک تو پاؤں کے جرابوں کے ساتھ مسا ہے دیٹیل چونکہ کتاب میں موجود ہیں اس وقت اگر میں ساری دیٹیل آپ کو پڑھانے لگ گئی تو پھر مشکل ہو جائے گی اگر اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ بتا دیجئے تو آپ کو ذکر کر دوں گی مختصر میں وضو کی تھوڑی سی فضیلت بتا دوں اس وجہ سے کہ اس سے پھر وضو کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وضو کرنا مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے جس سے عام طور پر لوگ گھبراتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں گناہوں کے مٹانے اور درجات کو بلند کرنے والی چیزیں نہ بتاؤں حاضرین نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا یعنی جب دل نہ چاہ رہا ہو تو پھر بھی وضو کرنا اور پورا صحیح طور پر کرنا کیونکہ اگر کوئی شخص جسم کا کچھ حصہ ہے خوشک چھوڑ دیتا تو اس کا وضو نہیں ہوتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیاں خوشک چھوڑنے والوں کے لئے تین مرتبہ فرمایا ایڑیوں کے لئے آگ سے ہلاکت ہے کیونکہ توجہ سے دھوئی نہیں گئی اسی طرح بعض لوگ کونیاں نہیں دوتے بعض لوگ تھوڑی صحیح طور پر نہیں دوتے بعض لوگ ہاتھ پہ اگر کچھ لگا وہ کوئی گم کوئی نیل پالش وغیرہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تو جسم کے سارے ایسے حصوں کو جن کا یہاں ذکر آیا ہے ان کے پورا پورا پانی پہنچانا وہ ضروری ہے اور اسی سے وضو مکمل ہوتا ہے اور مساجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ دشمن کے مقابلے میں اپنا آپ کو تیار رکھنا ہے اس کو ربات کہا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے مومن جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو آخری کترہ پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے سارے گناہ ساقت ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو آخری کترہ پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں گر جاتے ہیں جس کو اس نے ہاتھوں سے پکڑا تھا حتیٰ کہ وضو کے بعد وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے تو یہ ہے کہ وضو کرنا جو ہے وہ بہتری نامال میں سے ہے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑی تھی لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ خواہ وضو ہو پھر بھی اذا قمتو مل السلاتی نماز کا ارادہ کرو تو پھر وضو کرلو الا یہ کہ کوئی بیمار ہے یا کمزور ہے یا اس میں حمد سکت نہیں تو ایسی صورت میں اگر وضو موجود ہو تو انسان اسی سے ایک سے زیادہ نماز بھی پڑھ سکتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر طریقہ کیا تھا کہ ہر نماز کے لئے آپ نے الگ وضو کیا اب یہاں جیسے سردی ہے یا اور کام پر ہیں آپ باہر یا سفر پر ہیں یا مثلا ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں وضو کی سہولت کم ہے تو ایسی صورت میں اگر انسان کا وضو ہو اور نماز کا وقت آجائے تو تاخیر نہ کریں ٹھیک آپ اپنے واشوں کے دروازے پر لگا دیجئے کہ میں اپنے گناہ دھونے جا رہی ہوں تو اس سے یہ ہے کہ ایک فیلنگ بدل جاتی ہے اور اپنے وضو کو تو الحمدللہ آپ نے نماز نبی سے خود بھی سیکھا اور درست کیا لیکن جن کے بھی بچے چھوٹے ہیں میں آپ سب کو یہ ہوم برک دیتی ہوں کہ آپ سب اپنے بچوں کے وضو کا جائزہ لیں کہ وہ وضو کیس طرح کرتے ہیں کیونکہ بعض وقت ہم بچوں کو ایک دفعہ کر کے دکھا دیا یا ایک دفعہ ان سے کروا لیا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں تو بہت دفعہ دیکھا کے کہ بچے درست وضو نہیں کرتے اور اس طرح آپ کا اپنا بھی حساب ہو جائے گا کہ آپ واقعی پوری طرح سمجھ چکے ہیں ان کو کر کے بھی دکھائیے اور ان سے کروائیے بھی بعض وقت انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پہلے کیا دھونا ہے بعد میں کیا دھونا ہے کتنی دفعہ دھونا ہے کہاں تک دھونا ہے الال مرافق کا نہیں پتا یا ایڈیاں اور ٹکنوں کو انکلوڈ نہیں کرتے یا پھر یہ کہ تھوڑی یہ چہرے کی کچھ بال جو ہیں وہ خوش کرے جاتے تو وضو میں پورا پورا وضو جیسے آپ کہیں گے نا مکمل طہارت اس کا آپ جائزہ لیں پھر تیمم پر سوال تھا تیمم کا طریقہ کیا ہے پہلے ہاتھ ہوں گے یا پہلے چہرہ ہوگا دیکھئے نماز نبی میں انہوں نے جو تیمم کا طریقہ پیج ایٹی ون پر لکھا ہے اس میں حضرت امار بن یاسر کی روایت ہے امار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں جنبی ہو گئے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے خاک پر لوٹے اور نماز پڑھ لی پھر سفر سے آ کر یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان پر پھونک ماری پھر ان کے ساتھ اپنے مو اور دونوں ہاتھوں پر مسا کیا تو قرآن پاک کی آیت سے کیا پتہ چلتا ہے فمسہو بی وجوہکم و ایدی اکم تو مسا کرو یعنی پھیرو اپنے ہاتھوں کو کس پر اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر حدیث کے الفاظ بھی اسی طرح ہیں یعنی پہلے وجھ کا ذکر ہے اور پھر کفائی کا ذکر ہے پھر اس کے بعد ایک اور کتاب ہے فق الحدیث تو اس میں بھی ترتیب بھی لکھی ہوئی تھی پھر منحاج المسلم جو ہے اس میں بھی تیموں کا بیان موجود ہے اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہ طریقہ لکھا ہے وہ یہی ہے ایک بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا چہرے اور ہتھیلیوں کا مسا کرنا چہرے کا لفظ پہلے ہے اور ہتھیلیوں کا بعد میں ہے اور اس میں انہوں نے کچھ جو اختلاف آیا ہے اس کی بات بھی کی ہے اور وہ اختلاف کیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مانا یہ دو مرتبہ یعنی چہرے کے لیے الگ اور ہاتھوں کے لیے الگ تو اس میں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارا ہے جبکہ یہاں دوسری بات لکھیں فکح و سننا ایک کتاب ہے یہ انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے اچھی کتاب ہے اور اس میں مختلف فکحا کے جو درمیان اختلاف آتا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس میں اب آپ دیکھئے کہ پہلے انہوں نے یہی حدیث لکھی پوری تفصیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں جو آتی ہے جس میں امار بنی آسر کا ذکر آتا ہے پھر اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے حضرت علی امار ابن عباس اور ایمہ میں سے عطا شعبی مکہول اوزائی احمد بن حنبل عصاق صادق ارام محدثین کا یہی مسلک ہے تیمم کے متعلق امام ابو حنیفہ امام مالک اور شعفی سفیان سوری اور صحابہ اور تابین مس عبداللہ بن عمر اور حسن بسری کا مسلک یہ ہے کہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر چہرے پر پھیر لیا جائے پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر کونیوں تک پھیر لیا جائے ترتیب تو یہی ہے لیکن انہوں نے دو مرتبہ مارنے کی بات کی ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ تیمم دو مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے ایک مرتبہ چہرے کے لیے دوسری مرتبہ کونیوں کے لیے یہ روایت جو ہے یہ دارکتنی اور بہکی کے لیکن محدثین نے ان تمام حدیث کو جس میں دو دفعہ مارنے کا ذکرہ ضعیف قرار دیا اس کے برعکس صحیح روایت جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ امام خطابی بھی لکھتے ہیں کہ روایت کے لحاظ سے ایک مرتبہ والوں کا مسلک زیادہ راجعہ ہے یعنی زیادہ بہتر ہے ایک اور چیز جس میں تھوڑا سے اختلاف تیمم کے بارے میں ملتا ہے کہ اس میں بعض نے ہاتھ ہتھیلیوں تک رکھا بعض نے اس کو کونیوں تک کیا اور امام زوری نے اس کو بغل تک کیا انہوں نے ہاتھ کہاں سے کہاں تک لیا پورا بازو کے لیے اور آپ دیکھیں کہ تیمم کون کرتا ہے یا بیمار کرتا ہے یا مسافر کرتا ہے تیمم کس لیے سہولت کے لیے پانی نہ ملے یا پانی تکلیف دی اب سہولت اگر دیکھی جائے تو اس میں نہیں ہے کہ انسان پوری آستین نکالے اور پھر اس کے بعد وہ اسے کرے دوسری بات یہ کہ سہولت ہے یا ید کا لفظ جو ہے وہ اسی حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سہولت بھی اسی میں ہے ٹھیک ہے تو راجہ بات جو ہے وہ یہی ہے اگر شہباز نے وضو پر قیاس کرتے ہوئے یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ کونیاں تک تیمم کریں وہ قیاس سے کام لیتے ہیں کہ یہاں تک جائیں اور پھر امام زہری نے جو کہا بازو کو وہ بھی قیاس کی بات ہے اوپر تک لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے انہی راجہ بات ہے وہ ہاتھ ہتھیلیوں تک رکھا ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ جو فرق آ رہا ہے نہیں سمجھ کا فرق ہے کہ جب ید اور کف کا لفظ آیا تو باز نے اس سے کیا مراد دیا وہ وضو پر قیاس کرتے ہوئے کونیاں بھی شامل کر لی اور کسی نے اس سے آگے تک لے دی اب اگر کوئی یہاں تک کرتا یا آگے تک کرتا تو اس نے جھگڑے کی ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر سیدھی سیدھی بات دیکھی جائے کہ قرآن پاک کی آیت میں چہرے اور ہاتھ کا ذکر ہے اور جب بھی آپ ہاتھ کا لفظ آمدار پر بولتے ہیں تو کس حصے تک بولتے ہیں یہی تک ہی بولتے ہیں اور خصوصا جب حدیث میں کف کا لفظ آگیا تو کف ہے ہی اس حصے کا نام تو وہ ایک اتمنان کی بات ہو جاتی ہے لیکن عموماً اختلاف کہاں آتا ہے جزیات میں اصول میں اختلاف نہیں ہے جزیات میں اختلاف آتا ہے اور اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں ان بحثوں کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اگر انسان جو ظاہری معنی ہے حدیث کا اس کو لے لے تو بات ختم ہو جاتی ہے اور کتنا ضروری ہے کہ بعض وقت ہم تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لفظ بس ایسی گزر جاتے ہیں لیکن یہ اس قسم کے چیلنجز آپ کو پی پیش آئے اور مجھے بہت زندگیوں پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے مزید انسان تحقیق کرتا ہے جیسے پھر ریکوڈ شروع کرتا ہے تو اسی طرح جب بھی کوئی مسئلہ آئے جب بھی کوئی مخالفت آئے تو اس کو کبھی برا نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ کبھی اس میں ناراض ہونا چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو ہمیں کہیں چیلنجز کر دیں کیونکہ اس سے اور زیادہ دماغ کھلتا ہے تحقیق کا اور جستجو کا رستہ کھلتا ہے اور اگر یہ چیلنجز نہ ہو تو انسان نہ زیادہ سیکھ سکتا ہے اور نہ ہی زیادہ بہتر طور پر پھر شرح صدر ہوتا ہے شرح صدر ہو جاتا ہے نا دیکھیں چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن اس میں سے جو چناؤ ہے اور اس کے لئے دلیل اس سے انسان کا اکمت منان کی کیفیت ہوتی ہے اگر انسان کا دل حق کے لئے کھلاو اور تعصب ہو اگر کہ نہیں چونکہ میرا قلبی رجحان اس کی طرف ہے یہ فلان کی طرف ہے تو پھر مشکل ہوتی ہے وَدْ قُرُو اور یاد کرو کیا یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کونسی نعمت اسلام کی نعمت علیکم جو تم پر ہے تم سے مراد کون ہے یہاں ایمان والے کہ اے ایمان والوں اور ایمان والوں یہاں سامنے نہیں لکھا ہوا پچھلی آیت سے متعلق ہے کیونکہ واؤ کے ساتھ جوڑا گیا اس کو وذکرو اور یاد کرو اللہ کی نعمت یعنی نعمت اسلام کو جو اس نے تم پر مکمل کی اور نعمتیں یاد کرنے کے لئے کس لئے کہا جاتا ہے تاکہ انسان کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہو اور تاکہ انسان خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کر سکے اللہ کی عبادت کے لئے تیار ہو کیونکہ انسان کی کمزوری ہے کہ جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے انسان خود بخود اس کی طرف جھکنے لگتا ہے اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے جہاں سے بھی فائدہ ہوگا انسان ادھر ہی مائل ہو جائے گا ادھر ہی جھک جائے گا اسی کا ہو جائے گا تو یہاں پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے لئے کہا گیا تاکہ انسان کدھر کو جھکے اللہ کی طرف عام طور پر ہم بندوں کے احسان پھر بھی یاد رکھ لیتے ہیں لیکن اللہ کی انگنت نعمتیں جو ہمارے دائیں بائیں ہر طرف ہیں انہیں ہم بھولے رہتے ہیں تو اسی لئے بار بار نعمتوں کی یاد دہانی کی بات ہو رہی ہے ومیساقہو اور اس کا میساق میساق کس کو کہتا ہے پختہ اہد اللہ بھی وہ جو واثقکم بھی اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا کس میساق کی طرف اشارہ وعدہ الاس کی طرف اشارہ کیا ہوا تھا وعدہ الاس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پھر ان کی پشت سے تمام روحوں کو پیدا کیا اور ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ الاس تو بھی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں اور اس وقت لوگوں نے اللہ کو ماننے کا اقرار بھی کیا اور اللہ کی باتوں کو ماننے کا بھی اقرار کیا تو اسی میساق کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ تم نے جس سمہ و اطاعت کا وعدہ کیا تھا اس کو نبھاؤ بھی اور بعض لوگوں نے اس میساق سے مراد مختلف مقامات پر ہونے والی بیعت کو بھی لیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نام پر تم نے وعدہ کیا اس قل تم جب تم نے کہا تھا سمینا سنا ہم نے و اطانا اور اطاعت کی ہم نے کہ ہم نے سن لیا جو اللہ کا حکم ہے اور ہم نے اطاعت کی جو اس حکم میں موجود ہے ورنہ خالی سننے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا وَتَّقُ اللَّهُ اور درو اللہ سے کس طرح صرف دل میں یا پھر اس کا اظہار عمل میں بھی ہو عمل میں بھی اظہارو حقت و قاتی اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهُ تعالیٰ عَلِيمٌ خوب جاننے والا ہے کیا مراد ہوتی ہے جب خوب جاننے کی بات ہوتی کہ اس کا علم ہر چیز کو شامل ہے اور ہر چیز سے مراد کونسی چیز ہے ہر سے مراد کیا ہے میں ہر کی ڈیفنیشن پوچھ رہی ہوں ہر چیز کو جاننے والا ہے تو ہر چیز کیا ہے ظاہر اور باطن غیب اور حاضر زمینوں میں ہے جو کچھ اور آسمانوں میں ہے سب کچھ جو دلوں میں ہے اور جو ہماری زبان پر ہے تو خوب خوب جاننے والا ہے بدات السدور یہاں خاص طور پر سینوں کے اندر جو چیز ہے اس کا ذکر کیا گیا اور وہ کیا ہے سینوں کے اندر سدور صدر سے ہے نا کیا ہے سینوں میں دل دلوں کا حال جاننے والا ہے یہ مراد ہے ٹھیک ہے دلوں کا حال جاننے والا ہے تو خلاصہ کیا ہے آیت کا کہ اے ایمان والو تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اور کس چیز کو یاد رکھا کرو اللہ سے کیا ہوئے وعدے کو ایک تو ہم نے وہاں پر وعدہ کیا اور پھر مسلمان ہوتے وقت بھی ہم سب کا ایک اہد ہے کہ ہم اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی مانیں گے اور ہم سب نے یہ اقرار کیا کہ سمینا و عطانا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی بھی ضروری ہے اور تقوی کا مقام کہاں ہے دل میں اور اللہ دلوں کو جانتا ہے اچھا اگر اللہ دل کے حال کو جانتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کس دل میں تقوی کا لیول کیا ہے کیونکہ زبان سے تو ہر ایک یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں کوئی ہے جو یہ کہتا ہوں میں نہیں ڈرتا اللہ سے کوئی نہیں کہتا لیکن کون کتنا ڈرتا ہے یہ اللہ ہی کو پتا ہے اور اس کا انسانوں کو پتا کتنا چلتا ہے عمل کے ذریعے کہ کس کا پھر عمل کتنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے سمینا کے ساتھ اتانا کا وعدہ کس کس نے پورا کیا ہے پھر فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کونو ہو جاؤ بن جاؤ کیا قوامین 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 کس کی جمع ہے قوام کی اور قوام کس سے ہے قائم سے کس کا سیغہ مبالغی کا قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو اور لفظی معنی کیا قوام کا کھڑے ہونے والے یعنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے والے خوب خوب اچھی طرح درست کھڑے ہونے والے تو پھر کیا معنی ہے اس کا مضبوطی سے قائم رہنے والے کس پر یا تو انصاف پر یہ جو آگے آ رہا ہے قوامین ابل قسط یا پھر اللہ کی اتحاد پر یہ پچھلی بات کی ہی تاقید ہے یہاں سمجھ رہے وہ جو سمینا اور اتانا کی بات ہوئی ہے نا اسی کی یہاں تاقید ہو رہی ہے کہ چونکہ اللہ کو تقویٰ کا بھی پتا ہے تمہارے دلوں کا حال بھی پتا ہے کہ کتنی تم اطاعت کرتے ہو کتنا ماننا چاہتے اور کتنا نہیں تو تم کیا کرو مضبوطی سے قائم ہو جاؤ اپنے اہد پر اطاعت پر اللہ کی فرمابرداری پر اللہ کی خاطر اب یا تو آپ اللہ کو پیچھے لگائیں قوامین اللہ اللہ کی خاطر یعنی اللہ کی خاطر اللہ کی اطاعت کرو پورے اخلاص کے ساتھ ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو یوں پڑھیں کونو قوامین الگ اور للہ شہدہ اللہ کے لئے گواہ بن جاؤ شہدہ کس کی جمع ہے شاہد اور شہید کی شاہد اور شہید کی جمع ہے شہدہ تو شہدہ کون ہوتے ہیں شہدہ کا کیا کام ہوتا ہے دیکھئے شاہد کس کو کہتے ہیں گواہ کو کہتے ہیں یعنی اگر کہیں گواہی دینے کا موقع آئے تو کسی سے نہ ڈرو گواہی اللہ کی خاطر دو اللہ سے ڈر کے دو ٹھیک ہے اللہ کے لئے گواہی دینے والے بنو اور شہید کا معنی کیا ہوگا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَقُونُ شُہَدَا اور وہاں شہدہ کا واحد کیا ہے شہید وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ کس پر؟ حق پر اپنی ذاتی زندگی میں سمجھ گئے؟ ہمیں کیا بننا ہے؟ قوام کیسے؟ حق پر قائم ہونے والے ٹھیک ہے نا؟ واضح؟ اللہ کی اطاعت پر قائم ہونے والے بننا یہ تھا نمبر ون حکم پھر فرمایا لِلَّهِ شُهَدَا اللہ کے لئے گواہی دینے والے بنو یہ ہے نمبر دو حکم ٹھیک ہے؟ چونکہ شہدہ کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے گواہ کسی جھگڑے میں گواہ یہ کسی کے حق کو دلوانے کے لئے گواہ اور ایک ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کی گواہی دینا کل میں شہادت کی گواہی ساری دنیا پر تو یہ پھر تیسرا حکم ہو گیا اگر شہید کے معنی ملے تو یعنی جہاں بھی تمہیں گواہی دینی پڑے کسی بھی جھگڑے میں کسی بھی معاملے میں تو کیا کرو؟ اللہ کے لئے گواہی دو اللہ کے لئے دو کا مطلب ڈرو اللہ سے کسی سے نہ ڈرو چاہے اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے یا اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے یا کسی کے بھی خلاف دینی پڑے اور پھر شہید دوسرے کا معنی کیا ہوگا؟ کہ حق کا پیغام پہنچانے والے بنو ٹھیک ہے؟ بالقست عدل پر اب بالقست کو بھی آپ لگائیے یا قوامین کے ساتھ یا پھر شہداء بالقست گواہ بن جاؤ کس کے؟ عدل کے اور یہاں عدل سے مراد پھر کیا ہوگا؟ یعنی دین کے پیغام کے گواہ بن جاؤ جو دین کا پیغام سرہ سر عدل و انصاف پر مبنی ہے ٹھیک ہے؟ قست کا معنی کیا ہے؟ عدل اور عدل سے مراد پھر کیا ہوگی؟ دیکھیں عدل کی تعریف معلوم ہے آپ کو کیونکہ آگے عدل کا لفظ آبی رہا ہے تو بہتر یہی پر ڈیفینیشن ہو جائے عدل کیا ہوتا؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا کیا ہے؟ عدل ہے عدل کا معنی برابری کرنا ہی نہیں ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا کیا ہے؟ عدل ہے ٹھیک ہے؟ اور عدل کرنے والوں کا قیامت کے دن مقام کہاں ہوگا؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے ممبر کیا ہوتا ہے؟ اونچی جگہیں نور کے یعنی ان ممبروں سے بھی لائٹس نکل رہی ہوگی آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ سٹیج پر چڑھ کے جہاں گاتے بجاتے ہیں وہاں پر عموماً مصنوعی لائٹیں لگاتے ہیں اور اس کو سارے ایریا میں لاکھوں کروڑوں کی مخلوق میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ نمائن اب اسی سے آپ ذرا امیجینیشن کو تھوڑا سا ہے تو کوئی بہت اچھی مثال نہیں لیکن یہ سب کو سمجھانے والی اس لیے اب آپ دیکھئے کہ ایک ایک کانسٹ پر کتنا وجمہ ہوتا ہے بعض اگر لاکھوں کا ہوتا ہے نا اس میں سب سے زیادہ امپورٹنس کس کی ہوتی ہے جو سٹیج پر ہوتے ہیں اور سٹیج بھی کیسے ہوتے ہیں؟ خوب روشنیوں کے بیچ میں یہ تو دنیا کا حال ہے اور ان لوگوں کو ایک ایک حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو وہاں پر اس کو کھڑے ہوتے ہیں اب حشر کا میدان ہے کتنے لوگ ہیں؟ امیجن نہیں کر سکتے نا کہ انسانی دصور سے بالا ہے کتنی مخلوق ہوگی؟ اس میں کچھ لوگ روشنیوں کے سٹیج پر ہوں گے وہ بلند مقام کس کو دیا یہ حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے ابھی جنت کی نہیں ہو رہی بات ابھی تو وہ حساب کتاب چل رہا ہے اور ان کو لے جا کے وہ انچی جگہ بٹھا دیا جائے گا اور روشن ہوں گی وہ جگہیں نور سے بنے میں ہوں گے گویا وہ ان کمکموں پر بیٹھے ہیں اور وہ کون ہوں گے؟ اللہ سبحان و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کی جانب اور دائیں ہاتھ جو ہے وہ ایک اور عزت اور احترام کی جگہ کے لیے آتا ہے فلا میرے دائیں جانب ہے یا نہیں میرے نزدیک بہت محترم ہے اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ آدل عدل کرنے والے انصاف کرنے والے اور انصاف کیا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے چاہے وہ ہماری خاندانی زندگی ہو خواہ ہماری معاشرتی زندگی ہو تو ہر صاحب حق کا حق کیا ہے؟ مثلاً ماں کا حق جو ہے وہ سب کے حقوق سے بڑھ کر ہے تو سب سے پہلا حق بندوں میں ماں کا حق ہے پھر اس کے بعد باقی رشتوں کے جو بھی حق ہیں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَبِدِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِزِلْقُرْبَا وَالْجَارِلْجُنْبَا یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن جن کا بھی ہم پر جو حق ہے پھر آپ دیکھیں کہ بڑوں کا حق ہے چھوٹوں کا حق ہے بیوی کا حق ہے شوہر کا حق ہے تو یہ جو آپ کو وقتاً پا وقتاً بار بار آپ کو برڈن کرتی ہوں کہ فلان حقوق کے بارے میں پڑھئے کبھی والدین کے پڑھئے کبھی شوہر بیوی کے پڑھئے یہ کس لیو پڑھوائے جاتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوگا تھا ہم دے بھی سکیں گے اور بعض وقت نائنصافی کیا ہوتی ہے کہ بعض وقت انسان ایک کا حق تو دیتا رہتا ہے دوسرے کو بالکل اگنور کر دیتا ہے یہ بھی ظلم میں آ جاتا ہے تو وہ نور کے ممبر حاصل کرنا جو ہے وہ آسان کام تھوڑی ہے اس میں انسان کو بعض وقت پھر اپنے خلاف بھی جانا پڑتا ہے اپنے والدین کے خلاف بھی جانا پڑتا ہے اپنے عزیزوں رشتداروں کے خلاف بھی جانا پڑتا ہے اور خاص طور پر اگر کسی کو خصوصی طور پر کوئی جج بنا کے عدالت میں انصاف کی کرسی پر بٹھا دیا جائے تو وہاں یہ انصاف کرنا کانٹوں پر کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ انسان ہر طرح کے جذبات سے اوپر اٹھ کے صرف اور صرف انصاف کا فیصلہ کرے خواہ کوئی اپنا رشتدار ایک طرف کھڑا ہو یا کوئی پسندیدہ ترین محبوب ترین انسان کھڑا ہو تو ایسے میں اگر کوئی شخص خصوصا جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کو عدل کی بہت ضرورت ہوتی ماں باپ کی حیثیت میں آپ کو اپنے بچوں کے درمیان عدل کی ضرورت ہے اسی طرح باقی بھی تمام انسانوں اور رشتوں کے ساتھ تو عدل کیا ہوتا ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا تو ایسے لوگ قیامت کے دن سب سے آلی مقام پر ہوں گے کیونکہ یہ حقیقت میں مشکل چیز ہے تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے یا تو لگے گا بالقسط انصاف پر قائم ہو جاؤں اور یہ وہی مفہوم بنے گا جو آپ پیچھے کہاں پڑھ چکے ہیں سورت ان نسامن پڑھ چکے ہیں نا یہ ہوئے یا پھر کیا ہوگا قوامین سپریٹلی ڈیل کریں گے اس کو یعنی اطاعت پر قائم ہونے والے اور پھر لِللہِ شہدہ چاہے عدالت میں گوائی دینی ہو یا اپنے گھر میں دینی ہو یا کہیں بھی دینی ہو تو حق کی گواہی دینے والے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نا آمادہ کرے تم کو نا اُبھارے تم کو جرم کا کیا مانا ہوتا برنگ اختہ کرنا اُبھارنا نا اُبھارے تم کو شنان قومین کسی قوم کی دشمنی کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے اَلَا اللَّهَ تَعْدِلُو کہ تم عدل نہ کرو عدل سے رک جاؤ اَعْدِلُو عدل کرو هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ ہے ہمارا دین جو ہمیں کیا سبق دے رہا ہے کہ کس کے ساتھ عدل کرو دشمنوں کے ساتھ یہ ہے عدل اور جو دین دشمنوں کے ساتھ عدل کرنے کو کہہ رہا ہو اس دین کی تعلیم میں اپنوں کے ساتھ عدل کا پھر کیا مقام ہوگا سوچئے ذرا اپنے ہی رشتداروں کے ساتھ اپنے ہی عزیزوں کے ساتھ اپنے ہی قریبی لوگوں کے ساتھ کیونکہ ہوتا یہ نا کہ انسان کے دل میں جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی طرف خود بخود جھک جاتا آسان ہوتا ہے نا اس میں اپنے نفس کی خواہش بھی ہوتی ہے اپنی مرضی اور اپنا آرام بھی ہوتا ہے نا تو ادھر انسان کا جھکاؤہ آٹومیٹیکلی ادھر جھک جاتا ہے اور یہ اپنے ہی لئے پھر نقصان دے ہو جاتا ہے اچھا کسی کے خلاف اگر تھوڑا سا بھی بغض ہو یا نفرت ہو یا حسد ہو یا کوئی اور منفی جذبہ ہو کسی کے لئے بھی تو پھر کیا ہوتا ہے پھر عدل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو نہ کسی محبوب کی محبت اور نہ کسی مبغوظ کا بغض تمہیں عدل سے نہ رکھنے اس راستے میں نہ محبت آڑے آئے اور نہ بغض آڑے آئے یہ ہے عدل تو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اور قوم سے مراد ویسے تو یہاں اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف کیونکہ اب مسلمانوں کے پاس حکومت آ چکی تھی مدینہ میں اور وہ اب ان کے مقابلے میں ایک بڑی پوزیشن میں تھے مکہ فتح ہو چکا تھا مسلمانوں کے پاس طاقت اختیار اتھارٹی حکومت غلبہ ہر چیز آ چکی تھی ایسے میں جب سب کچھ آ جائے ہاتھ تو پھر جنہوں نے تمہیں ماضی میں ستایا ہو ان کے ساتھ کیا کرو گی بہت اندیشہ تھا نا کہ صلحہ حدیبیہ تک تو اتنا پریشان کیے رکھا کہ عمرہ نہیں کرنے دیا اور بات بات پہ ستایا تو اب جب مسلمانوں کے پاس حکومت آئی تو کیا حکم دیا کہ تمہ پچھلے بدلے لوگے عدل کرو گی کسی قوم کی عدعوت یعنی قومن کوئی بھی قوم اس سے مراد ویسے تو اہل مکہ ہیں یا مسلمانوں کے دشمن ہیں جو اب تک انہیں ستا رہے تھے لیکن قومن میں پھر کوئی بھی قوم آ سکتی ہے آج ہمیں بھی یہاں سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کے خلاف بھی کوئی شکایت ہے تو اس میں انسان کو تنقید کرتے وقت یا کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے وقت پھر عدل سے ہی کام لینا ہوگا ظلم اور ذاتی نہیں کر سکتے وہ بھی تو ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کر لیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا برابر کے بدلے کی اجازت ہے لیکن اس سے آگے جانے والا ظالم ہے خواہ وہ مسلمانی کیوں نہ ہو تو جہاں جس کی جو خوبی ہے بھلائی ہے جس کا جو حق ہے خواہ وہ دشمنی کیوں نہ ہو اس کے لیے کیا کرو جو اس کا حق ہے اس کو حق دو تم یہ نہیں کر سکتے چونکہ اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پر ایسا کیا تھا اس لیے میں اب اس کا وہ قرضہ واپس نہیں کر رہی یا فلاں کہ یہ حق میں نہیں دے رہی اس کو اچھا خاندانی زندگی میں کیا ہوتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ خاندانوں میں عام طور پر جیسے اگر کوئی ساس اپنی بہو کے حق میں ظالم ہو مثلا ایک مثال ہے اب آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے ساس بڑی ہوتی جاتی معذور ہو جاتی بہو جوان ہے اب وہ کہے کہ چونکہ اس نے میرے ساتھ بڑے ظلم کیے تھے اس لیے اب یہ ضرورت مند ہے تو میں اس کی خدمت نہیں کرنے کی یا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ساتھ جب میں آئی تھی تو اچھا سلوک نہیں ہوا تھا تو ایسا رویہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا کیوں وہ کہنی میں تو بدلہ لے رہا ہوں نہیں یہاں بدلے کی بات نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کا جو فرض بنتا تھا اس نے اگر ادا نہیں کیا تو تمہارا جو اب فرض بنتا ہے وہ اپنے موقع پر اپنے مقام پر تم ادا کرو مثلا شوہر اور بیوی ہیں اگر شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا تو بیوی آگے زد لگا کے نہ بیٹھ جائے چونکہ اس نے میرا حق نہیں دیا تو پھر میں بھی اس کا حق نہیں دے رہی اس میں یہ ہے کہ ہر انسان اپنے فرض کو سوچے عدل کس چیز کا نام ہے بدلے اور مقابلے میں نہیں آنے کا بلکہ اپنا فرض ادا کرنے کا کہ میرا فرض یہاں کیا بنتا ہے اور دیکھئے کہ جب انسان اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھے بغیر دوسرا کیا کر رہا ہے تو وہاں سے پھر کس کا دروازہ کھلتا ہے بھلائی کا اگر دونوں ہی زد لگا کے بیٹھ جائے چونکہ اس نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کر رہا تو پھر نتیجہ کیا نہیں کر رہا کوئی بھلائی نہیں ہوگی تو عدل ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا مشروط نہیں کہ اگر وہ دے تو تم دو اور اگر کوئی نہیں دے رہا تو تم بھی نہ دو ٹھیک ہے تو دشمنوں کے ساتھ تمہیں جاتی نہیں کرنی عدل کرنا ہے کیونکہ عدل تقوی کے قریب ہے یہ نہیں کہا عدل تقوی ہے کیا کہا؟ عدل تقوی کے قریب ہے کیوں؟ کیونکہ بعض وقت تو انسان عدل کرتا ہے اللہ کی خاطر اور بعض وقت کرتا ہے لوگوں کی خاطر کیسے؟ مثلا اگر اللہ کی خاطر کیا تو یہ کیا ہے؟ تقوی اور اگر اللہ کا خیال نہیں ہے دل میں صرف بندوں کو دکھانے کے لئے کیا بعض وقت لوگ کیا کرتے ہیں کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں کس لیے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے یا لوگوں سے کچھ تعریف چانے کے لیے یا ویسے ہی کہ اگر میں نے نہ کیا تو لوگ بہت باتیں بنائیں گے مجھ پر اچھے بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جیسے ماں باپ اور بچوں کے درمیان کوئی نرازگی ہو جاتی ہیں اچھا وہ جناب بچے چھوڑ کے چلے گئے اب کیا ہوتا ہے کہ ویسے وہ بالکل نہیں پوچھتے نہ ان کی ضروریات نہ کچھ اور بس دل میں یہ رکھتے چونکہ ماں باپ نے ہمیں فلان چیز نہیں دی تھی یا فلان ہمارا کام نہیں کیا تھا یا ہماری نہیں مانی تھی اس لیے ہم بھی نہیں پوچھ رہے ماں باپ کو ہاں اگر وہ فوت ہو جائیں تو پھر ضرور پہنچتے ہیں زندہ نہیں پوچھتے مر جائیں تو ضرور پوچھتے وہ کیوں پوچھتے ہیں لوگ کہیں گے کہ ماں باپ کے جنازے پہ بھی نہیں پہنچا بھی اب پہنچنے کا کیا فائدہ جب زندہ تھے تو تمہیں توفیق نہ ہوئی شکل دیکھنے کی تو جب مر گئے تو پھر اللہ کی خاطر جا رہے ہو ماں باپ کو تو کچھ نہیں ملے یہ ہمارے معاشرے میں ہیں نا یہ سب چیزیں تو یہ عدل کے رویے تو نہیں نا یہ تو دکھاوے کے باتیں ہیں یہ تو رسمیں ہیں پھر تو عدل کرو وہ تقویٰ کے قریب ہے تو کونسا عدل تقویٰ کے قریب ہے جو اللہ کی خاطر ہو اور جو دنیا کو دکھانے کے لیے وہ تقویٰ نہیں ہے وہ تو منافقت ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو یعنی تمہارے عامال کو اللہ دیکھتا ہے اچھا جناب تو آیت کا خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ شیطان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو بڑا حربہ استعمال کرتا ہے وہ ان کے درمیان ناچاکی اور ناعتفاقی پیدا کرنے کا ہے ٹھیک ہے شیطان بندوں کو اپنے پھیر ملانے کے لیے اپنے جھانسے ملانے کے لیے اپنا بنانے کے لیے سب سے زیادہ ان کے درمیان کیا کرتا ہے ناچاکی ناعتفاقی اختلاف پیدا کرتا ہے دشمنی پیدا کرتا ہے اچھا جو ہی آپ کی کسی کے ساتھ ناچاکی ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے آپ اللہ کی اطاعت کتنی کرتے ہیں چلیے سوچیں اگر ریسنٹلی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ناچاکی کی ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے دماغ میں خیال کیا آتے ہیں کہہ رہی ہیں ہر وقت وہی خیال آتے ہیں نماز بھی ٹھیک نہیں ہوتی اچھا پھر شیطان کا ہو گیا نا فائدہ مزہ ہو گیا شیطان کا تو نماز میں وہی خیال اچھا اور کیا ہوتا ہے سارے اس کے جو احسان ہے وہ بھلا دیئے اس کی صرف برائیاں یاد رکھی اور کیا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے تجسس میں لگ جاتا ہے اچھا اور تمہیں اس کی برائی کیا پتا ہے تاکہ میں اپنے اس کو تقویت دے سکوں عیبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا اچھا اس سے بھی نہیں دل ٹھنڈا تو پھر بہتان تراشی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی برائی تو ملی نہیں کوئی سالیڈ پروف تو نہیں ملا تو اب کیا ہے الزام تراشی شروع کی جائے کوئی من گھڑت بات اور شیطان وہ بھی بڑی اچھے طرف ایسی باتیں دماغ میں ڈال دیتا ہے اور کیا ہوتا ہے حق دینے کا معاملہ تو پھر حق نہیں دیتا ہے انسان اور کیا ہوتا ہے پارٹی باز شروع ہوتی یہ اپنے ساتھ کچھ کو ملا لیتا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ کو ملا لیتا ہے تو سب سے زیادہ شیطان جس راستے سے انسان پر کابو پاتا ہے وہ اختلاف اور دشمنی کا راستہ ہے بہت دو لوگوں کو آپس میں بدگمان کر دو ایک دوسرے سے ناچاکی کر دو ان کے درمیان کوئی اختلاف پیدا کر دو نتیجہ کیا ہوگا باقی سارے اس کے کام آسان ہو جائیں گے پھر وہ ہر طرح کی برائی کروا لیتا ہے آپ سے نہ آپ کی عبادتوں ملت نہ ہی آپ کے باقی کاموں ملت تو اس لئے کیا کہا گیا قوامین للہ شہداء بالقسط بہت تعقید ہے اس میں قوامین للہ شہداء بالقسط وہ جو پیچھے آپ میں پڑھا تھا نا قونو قوامین بالقسط وہ ایک سادہ جملہ تھا یہاں آپ دیکھیں آگے پیچھے کیا گیا یہاں بالقسط بعد میں آیا ہے تو یہ جو دشمنی کا حربہ ہے اس سے انسان کے اندر شیطان بہت سی خرابیوں کا راستہ نکال لیتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام دینِ عدل ہے اور عدل ہر صاحبِ حق کو اس کا حق دینا ہے اور اس میں کسی کا حق زیادہ ہوتا ہے اور کسی کا کم ہوتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر معاملے میں مثلا لوگوں کے مختلف عامال میں بھی فرق ہوتا ہے ایک نیکی دوسری نیکی سے بڑی ہوتی ہے اسی طرح انسانوں کے درمیان بھی فرق ہوتا ہے مثلا کوئی ماں ہے تو کوئی بیوی ہے تو کوئی بہن ہے تو کوئی بیٹی ہے اب جو بیٹی کا درجہ ہے وہ ماں کا نہیں جو ماں کا ہے وہ بیٹی کا نہیں تو فرق ہے نا دونے میں انسانیت میں سب برابر ہیں لیکن مقام اور درجات میں فرق ہے اسی طرح عامال میں بھی فرق ہوتا ہے اسی طرح وقت کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے ایک نماز آپ وقت پر پڑھتے ہیں تو اس کا عجر زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ وقت گزار کے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے نا فرق ہو گیا نا تو فرق کس کس چیز سے ہوتا ہے وقت سے مقدار سے یعنی زمان سے مکان سے مثلا آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں تو عجر اور ہے حرم میں جا کے پڑھتے ہیں تو عجر اور ہے نا کہ نہیں فرق پڑھ گیا نا نماز ہوئی نماز ہے لیکن جگہ کے بدلنے سے وقت کے بدلنے سے مقدار کے بدلنے سے اب کوئی دو نفل پڑھتا اور کوئی چار پڑھتا فرق ہے یا نہیں کیفیت کے بدلنے سے ایک نماز آپ روتے وہ پڑھتے اور ایک آپ کو پتے نہیں آپ نے پڑھی کیا ہے فرق ہوگا دونوں کے عجر میں یا نہیں فرق پڑھ جائے گا نا تو کیا کیا چیزیں ہی زمان مکان مقدار کیفیت پھر اخلاص نیت اچھا اسی طرح مسلمان اور کافر میں فرق ہے کیا دلیل ہے افنجال المسلمین کلمجرمین مالکم کیفت حکمون کیا مسلم اور مجرم ایک ہو جائیں گے کیا ہو گیا تمہیں کیسے فیصلے کرتے ہیں ایک جیسے نہیں ہیں اب عدل کا مطلب مساوات نہیں ہوتی عدل کا مطلب کیا ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا اب قیامت کے دن مسلمان کا حق اور ہوگا کافر کا اور ہوگا دونوں الگ چیزیں ڈیزرب کریں گے تو پھر فرق کس سے پڑھتا ہے یعنی کفر کی حالت میں جو عمل کیے اور اسلام کی حالت میں جو عمل کیے وہ بہت فرق ہو جاتا ہے پھر اخلاص نیت نیت سے بھی فرق پڑ جاتا ہے جو کام آپ اللہ کے لئے کرتے ہیں اور جو بندوں کے لئے مثلاً اگر آپ یہاں اللہ کی خاطر آتے ہیں پڑھنے تو آپ کو عجر اور ہوگا محنت کا اور اگر آپ کسی اور غرص سے آ رہے ہیں تو عجر کچھ اور ہوگا اچھا پھر اسی طرح علم سے بھی فرق پڑتا ہے کیا علم والے اور نائلم والے برابر ہو سکتے ہیں نہیں برابر ہوتے تو جس کا جتنا علم زیادہ ہوگا اس کا اتنا ہی درجہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح جب وقت کی بات ہوئی تھی لائیستوی منکم من انفقہ من قبل الفتح وقاتل جس نے پتہ مکہ سے پہلے خرچ کیا تھا اللہ کے راستے میں اور بعد میں کیا تھا ان کا عجر فرق ہو گیا یہ جو اسلام پہلے لائے تھے اور بعد میں لائے سابقون السابقون صحابہ کرام کے درمیان فرق ہے کہنے کہ تو بہت سے صحابہ ہیں لیکن ہر ایک کا مقام اور درجہ فرق ہے قائدین اور مجاہدین میں فرق ہے حرکت یعنی حرکت سے بھی فرق پڑتا ہے آپ آہستہ چلیں تو اور نتیجہ ہوگا آپ تیز چلے تو اور ہوگا اور نماز نبی میں جو شروع میں ایک حدیث آتی ہے جس میں ایک شخص جو ہے وہ شہید ہوا اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے بعد پہت ہوا تو اس کا درجہ شہید سے بھی زیادت تو خلاصہ کیا ہوا کام کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں تو عدل کیا ہے ہر صاحبِ حق کو اس کا حق دیا جائے تو قیامت کے دن کیا ہوگا سب ایک ہی جگہ چلے جائیں گے نہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے کسی حکم کا ماننا اور نہ ماننا بھی برابر نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے اس ساری کہانی کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ کیا کریں جو کرنے کے کام میں ان کو کر لیا کریں کیونکہ کیے بغیر ہاتھ کچھ نہیں آنا اصل مقصد یہ ہے چلیے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمَّ اَخْفِرَةٌ وَأَجْرُ نَازِيمٌ جو کرنے والے ہیں ان کے لئے وعدہ بھی بڑا ہے ٹھیک ہے وَعَدَ اللَّهُ وعدہ کیا ہے اللہ نے وعدہ جو ہوتا ہے یہ خیر میں ہوتا ہے اور اگر شر میں ہو تو دھمکی ہوتی او عدہ ہوتا ہے وعید ہوتی ہے پھر وَعَدَ اللَّهُ وعدہ کیا اللہ نے اللَّذِينَ ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک یعنی الْعَامَالُ الصَّالِحَاتِ اور عمال صالحہ کون سے ہوتے ہیں جس میں نیت بھی درست ہو اور طریقہ بھی درست ہو کیونکہ جو آپ کے طریقے پر نہیں وہ عمل ریجیکٹڈ ہے مَنْ عَامِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَحْوَرَدْ ایسے لوگوں کے لئے کیا ہے لَهُمْ مَغْفِرَة ان کے لئے مَغْفِرَتْ بَخْشِشْ وَعَجْرٌ عَزِيمٌ اور عجر ہے عظیم بہت بڑا اور کس کے لئے کتنا بڑا جیسے جیسے جس کے کام وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولائے کا اصحاب الجہیم یہ لوگ کیا ہیں جہیم والے ہیں جہنم والے ہیں جہیم کا کیا مانا ہے جیم حی میم جہم کا مطلب ہوتا ہے شیر کا گھرنا تو شیر کا گھرنا جو وہ بہت خطرناک چیز ہے تو جہنم بھی جو ہے وہ مرساد ہے مرساد میں یعنی کہ وہ بھی اپنے شکار کو دیکھ رہی ہے کون کون آتا ہے اور جہیم کو جہیم اس کی گہرائی اور اس کے اندھیرے کی وجہ سے بھی کہا گیا ہے تو اللہ دینہ کفر ہو اور وہ لوگ جو نہ مانے ایمان کا اپوزٹ پیچھے تھا نا جو ایمان لائے اور ایمان میں پھر وہ سارے یاد رکھیں ایمان باللہ و ملائکہ کتب رسول سب اور یہاں ان میں سے کسی ایک چیز کو نہ مانے وَقَذَّبُو اور انہوں نے کیا کیا جھٹلایا پیچھے کیا تھا تصدیق یہ جو عمل السالحات ہے یہ کیا ہے اصل میں تصدیق اور قَذَّبُو کیا ہے تقزیب ٹھیک ہے تو وہاں ایمان اور عمل سالح کی بات تھی ایمان ماننا ہے اور عمل سالح تصدیق کرنا ہے یہاں اس کے اپوزٹ کیا ہے کفر اور تقزیب آئی ہے کفر کیا ہے ناماننا اور تقزیب کیا ہے جھٹلانا کیسے عمل نہ کرنا تصدیق عمل کرنا اور تقزیب عمل نہ کرنا تصدیق بل جوارح ہے نا بے آیات نا ہماری آیات کو آیات کون کون سی ہیں کونی اور شرعی کونی کون سی آیات ہیں یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے اگر کوئی یہ نہ مانے کہ اللہ نے بنایا کوئی کہے کہ جیسے نمرود نے کہا تھا کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتے تو مغرب سے لاتے تو وہاں وہ یہ نہیں کر سکا تھا لیکن فیرون نے اس سے آگے بڑھ کے کہا تھا کہ یہ ساری نہریں میری ہیں علیہ السلام ملک و مصر کیا میرے لئے مصر کی بادشاہت نہیں وَحَذِهِ الْأَنْحَار تَجْرِي مِنْ تَحْتِ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں یعنی میرے ملک میں ہیں میں ان کا مالک نہیں ہوں ان کو اللہ کی چیز نہیں سمجھتا تھا وہ کیا سمجھتا تھا میری تو کسی بھی چیز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ فلان کا کمال ہے اللہ کی بجائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے یہ بھی کفر ہو جاتا ہے اور شرعی آیات کونسی ہیں جس سے شریعت کا کوئی حکم پتہ چلے مثلا جسے ابھی پہلی آیت ہم نے پڑھی یہ آیت کیا ہے شرعی آیت ہے جس میں شریعت کا ہمیں ایک حکم پتہ چل رہا ہے تو جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلائیں چاہے کائنات کی نشانیوں کو اللہ کی بجائے کسی اور سے منصوب کریں یا قرآن کی باتوں کو عمل کر کے نہ دیں اولائق اصحاب الجہیم یہ سب لوگ کہاں جائیں گے جہنم میں جائیں گے اور ویسے بھی جنت کے بعد جہنم کا ذکر کیا ہے عدل اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اچھا کام کرے تو اس کو خوشخبری دینی چاہیے اسے امید رکھنی چاہیے اور اگر کوئی برا کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے ڈرنا چاہیے اچھا ہماری امید کب ہوتی ہے ہم دونوں حالتوں میں امید میں رہتے ہیں اچھا کریں تو تب بھی خوش ہو جاتے ہیں اور اگر غلط کریں تب بھی تب بھی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا سب ٹھیک ہے اللہ غفور و رحیم ہے ہر غلط کام کے اوپر بھی یہی کہتے ہیں تو اصل طریقہ کیا ہے کہ جب انسان اچھا کام کرے تو اچھی امید رکھے اور برا کام کرے تو ڈرے ڈرنا چاہیے غلط کام کر کے بے خوف نہیں ہونا چاہیے الٹ نہیں کرنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ